نمسکار ایڈ پی ایم میں ایک ور فیر آپ کا سواگتہ ہے اور میں ہودر شپر گفتہ ورڈ کپ فائنل میں بھارت اور اسٹریلیا کے بیچ میں بیچ ہوا اور اسٹریلیا فائنل کپ جیت کر لے گی حالانکہ بھارت نے جتنے بھی بیچ سے سارے کے سارے جیتے تھے فائنل میں ہار گی کیوں کیوں کہ اسٹریلیا نے بھارت سے اچھا کھیلا ان کی بیٹنگ اچھی تھی ان کی فیلڈنگ اچھی تھی ان کی بارنگ اچھی تھی نیراشہ ضرور تھی کہ ہم نے ورڈ کپ اپنے گھر میں نہیں لیا لیکن یہ بھی دکھ نہیں تھا کہ اسٹریلیا کیوں جیت گئے اس کو لے کے لوگوں میں چرچہ ضرور ہوتی تھی لیکن کشمیر کے اندر وہاں کی یونیورسٹری کے اندر اسٹریلیا کے جیتنے پر وہاں کے لڑکوں نے بھارت بیروتی نارے لگائیں پاکستان کے حق میں نارے لگائیں اڑے بھائی آپ کو اسٹریلیا کی ٹیم پسند ہے اسٹریلیا نے بیٹر کھیلا ہے ٹھیک ہے آپ ان کی سارانہ کیجئے لیکن بھارت بیروتی نارے لگائیں اور اس پر یہ ہی نہیں وہاں جتنے بھی لڑکے بھارت کے لڑکے جو بھارت کے حق میں بیٹھے ہوئے تھے بھارت کے حق میں میچ دیکھ رہے تھے جو بھارت کو جیتنا دیکھنا چاہتے تھے ان کو دمگایا گیا انہیں مار دینے کی دمگی دی گئی اس کا کیس ریجٹر ہوا ہے اس پر لڑکے وہاں گرفتار کیا گیا اور پہ کیس ریجٹر ہوا کتنا ہی نہیں اب پی ڈی پی پربوک محبوبہ مفتی پورو موکھ منتری چلا رہی ہے کہ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے انہیں ایک ٹیم کی تعریف کی اس لیے انہیں گرفتار کیا گیا میٹر دریف کرنے پر گرفتار نہیں کیا آپ اسٹریلیا کی ٹیم کی تعریف کیجئے یہ کھیلا آچھا کھیلا ہے لیکن پاکستان کے حق میں اور وارت کے ورد میں وہاں پہ نعرے لگاؤ گئے اور ان سروڈنٹس کو دھمکی دی جائے گی یہ کبھی بھی برداشت دے گا شایدہ بھول گئی ہیں کہ اب جمہو کشمیر کے اندر خاص کر کشمیر کے اندر ترنگا اٹھانے والے بہت سے ہاتھ ہیں اور کندے ہیں اب ان کو قانون ہی چھوڑے گا چلانے سے کچھ نہیں ہوگا یہ سمجھ لینا چاہیے آپ لوگوں کو جو دیش ورودی وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو اب سہن نہیں ہوگا لیجئے اپنے جو کرنا کریے اشلیہ کی ٹیم کی تعریف کیجئے اچھا کھیلے ہیں اچھی بارنگ ہیں اچھی بیلڈنگ ہیں لیکن بھارت کے ورود آپ نانے باجی کریں گی کہ کبھی سہن نہیں ہوگا آئیے اب نظر ڈالتے ہیں آج کے سمجھ آئے ورلڈ کپ میں بھارت کی ہار پر کشمیری چھاتروں نے پاک سمرتھن میں نعرے لگائے گرفتاری پر بڑکی محبوبہ مفتی کہی یہ بات کشمیر میں کشی وشوے دیالے میں وشوے کپ میں بھارت کی ہار کے دوران پاکستان کے سمرتھن میں نعرے لگانے والے سات چھاتروں کو پولیس نے حراست میں لے لیا چھاتروں کی گرفتاری پر محبوبہ مفتی بڑک اٹھی ہیں انہوں نے اسے حیران کر دینے والی گھٹنا اور چنتا جنگ بتایا انہوں نے کہا کہ کشمیر میں بجیتا ٹیم کی ججے کار کرنا بھی اپراد گوشید کر دیا گیا ہے کشمیر میں کشی وشوے دیالے میں وشوے کپ میں بھارت کی ہار کے دوران پاکستان کے سمرتھن میں نعرے لگانے والے سات چھاتروں کو پولیس نے حراست میں لے لیا اب چھاتروں کی گرفتاری پر جمکر راجنیتی ہو رہی ہے پور محبوبہ مفتی نے کہا کہ یہ چنتا جنگ اور چنکانے والی بات ہے کہ کشمیر میں بجیتا ٹیم کی ججے کار کرنا بھی اپراد گوشید کر دیا گیا ہے پترکاروں کاریکرتاؤں اور اب چھاتروں پر UAPA جیسے کٹھور کانونوں کو سامنابے بنانے سے جمہ کشمیر میں یواؤں کے پرتی کروار مانسکتا کا پتا چلتا ہے گرفتار کیے گئے یواؤں شیرے کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسیز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر میں پڑھ رہے ہیں جانکاری کے نصار 19 نومبر کو وشو کپ کرکٹ کے فائنل میں اسٹریلیا سے بھارت کی ہار کے بعد شیرے کشمیر کرشی اور پرودھیوگی کی سکاوست کی گاندربل ستھ کیمپس میں کچھ چھاتروں نے نارے بازی کی تھی اس کے بعد پرشو چکتسا ویبا کے چھاتروں کا وہاں ہوسٹل میں رہنے والے انیے راجیوں سے آئے چھاتروں کے ساتھ ویواد ہو گیا ایک چھاتر نے سمبندیت پولیس ٹیشن میں شکایت درج کرا کر آروپ لگایا کہ کشمیری چھاتروں نے میچ کے دوران بھارت کا سمرتھن کرنے پر اسے دھمکایا انہوں نے پاکستان سمرتھن نارے بھی لگائے اور جب اعتراض جتایا گیا تو انہیں اسے گولی مارنے کی دھمکی دے ڈالی ہمارے جو پرائم میسٹر رہے ہیں پتہ نہیں کتنے سالوں سے جتنے بھی پرائم میسٹر ہمارے رہے ہیں جب وہ بھی کوئی کھیل دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں وہاں جو اپوزشن ٹیم یا اپنی ٹیم جو بھی اچھا کھیلتے ہیں ان کو سیلبریٹ کرتے ہیں ان کو چیئر کرتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں تو جمہو کشمیر میں یہ جو لوگ روز دعویٰ کرتے ہیں یہاں سب کچھ ٹھیک تھاک ہے تو اتنا ڈر اتنا خوف اتنا وسوسہ اتنا پیرن آیا کہ کچھ سٹوڈنٹس نے آسٹریلیا کی جو جیت ہے اس کو سیلبریٹ کیا یہ تو آپ تو لوگوں کے دل و دماغ پہ تو آپ قبضہ بندوق کے ذریعے نہیں کر سکتے آپ کو جمہو کشمیر کے لوگوں کے دل جیتنے ہیں ان کے دماغ جیتنے ہیں آپ لوگوں کتنے وہ ان کو جیل میں ڈال دو گے میں نے بار بار کہا ایک آئیڈیا ہوتا ہے ذہن میں ایک خیال ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو بے شک جیل میں ڈال سکتے ہو پر اس خیال پر آپ اس طرح کابو نہیں کر سکتے ہو جب تک آپ جمہو کشمیر کے بالخصوص نوجوان جن کے ساتھ سب سے زیادہ ذاتی ہو رہی ہے جنرلسٹ تو یو اے پی اے یو اے پی اے ایسا قانون ہے جو ٹیررسٹ کے خلاف لاغوں ہونا چاہیے آپ جنرلسٹ کے خلاف اس کو لگاتے ہو ابھی کتنے سال ان کے بعد بچارہ فہد باہر آ گیا اس کے لئے خلاف استعمال کرتے ہو آپ اب سٹوڈنٹس کے خلاف بھی استعمال کرتے ہو جن کا آپ کریئر برباد کرنا چاہتے ہو تو کیا چاہیے آپ فیصلہ کر لیجی اگر آپ کو جمہو کشمیر کی زمین چاہیے تو ہمیں بھی نکالیے جس طرح اسرائیل نکال رہی ہے گازہ سے لوگوں کو ہمیں بھی نکال دیجیے ایک ہی بار آئیے جو کرنا ہے ہمارے ساتھ کر لیجی آپ جیل میں ڈال ڈال کے ہمیں کیوں آپ سڑھانا چاہتے ہو ہمارے نوجوانوں کو اگر آپ کو جمہو کشمیر کے لوگوں پر بروسہ ہی نہیں ہے آپ وہ کسی کس ٹیم کے لیے وہ چیئر کرتے ہیں کس ٹیم کے لیے وہ اپنا جو ہے خوشی کا احساس اظہار کرتے ہیں آپ اس کے لیے ان کو یو ای پی جیسا کالا کانون اتنا سخت کانون ان کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں آپ کو بروسہ ہی نہیں ہے تو آپ کم تک یہ زور زبردستی کی سیاست سے کم تک اب جمہو کشمیر کے لوگوں کو اور دور دکھے لوگے آپ کیا چاہتے ہو جمہو کشمیر کا نوجوان اتنا تنگ ہو جائے باندیپورا میں مانف تسکری نیٹورک کا بندہ فور پولیس نے روہنگیا سہید پانچ کو کیا گرفتار اتری کشمیر کے باندیپورا میں پولیس نے مانف تسکری نیٹورک کا بندہ فور کرتی ہوئی ایک روہنگیا سہید پانچ لوگوں کو گرفتار کیا اتری کشمیر کے باندیپورا میں پولیس نے مانف تسکری نیٹورک کا بندہ فور کرتی ہوئی ایک روہنگیا سہید پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے ایک ورشت پولیس ادھکاری کے انصار اب تک کی جانچ میں پتا چلا ہے کہ روہنگیا منظور آلم سہید پانچ آروپی بنگلہ دیش سے روہنگیا محلاؤں کی تسکری میں شامل تھے وہ پیسہ لے کر ان محلاؤں کا ستھانی لوگوں کے ساتھ ویوہ کروانے کی ویوستہ کرتے تھے جانچ کے دوران ثبوت اکتریت کرنے کے بات ہی گرفتاریاں کی گئی ہیں عوید روپ سے بھارت میں پرویش کرنے پر کشمیر جانے کی فراق میں محلاؤں کو جمعوں میں پکڑا ادھر عوید روپ سے بھارت میں پرویش کرنے کے آروپ میں جمعوں میں چھے بانگلہ دیشی محلاؤں کو گرفتار کیا گیا ہے جمعوں سے کشمیر جانے کی فراق میں تھے پولیس نے بتایا کہ جمعوں کے دو الگ لگ علاقوں سے عوید روپ سے بھارت میں پرویش کرنے والی چھے بانگلہ دیشی محلاؤں اور لڑکیوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے پرارمبی کا جان سے پتا چلا کہ ان میں سے پانچ ایک دلال کی مدد سے جمعوں پہنچے تھے اور کشمیر جا رہے تھے جب انہیں بٹھنڈی سے اٹھایا گیا رامبن زلے میں ویوہ کرنے والی ایک انیم محلاؤں کو گاندی نگر سے پکڑا گیا انہیں انہیں محلاؤں اور لڑکیوں کے ساتھ کشمیر جانا تھا پولیس کے انسار پکڑی گئی محلاؤں کی عمر چودہ سے ساٹھ سال کے بیچ ہے اپنی پارٹی کی نیتیوں سے پرباویت ہو کر آج بہت سے لوگوں نے اپنی پارٹی کا دھامن تھاما اس موقع پر علتاہ بخاری نے لوگوں کو سمبودیت بھی کیا ہم سامنے آئے ہی اس لئے اس وقت آئے جب یہ سب جماعتیں جنہوں نے بہتر سال یہاں حکومت کی انہوں نے لوگوں کا دھامن چھوڑ دیا تھا ہم سامنے آئے گالی خوب گالی کھائی خوب الزامات ہم پہ آئے الزامات سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں لوگ ان کے کام کریں گے ضرور ان کو اس پریشانی سے نکالیں گے ابھی میرے بھائی کا ایک سوال تھا بجلی کی کرائیسز ہے ہم تو مانتے ہیں بجلی کی کرائیسز ہے ہم لوگوں نے شور کیا نا اٹھایا شور اور مسئلہ ہم نے ٹیکنیکل ان کو بتایا کتنی ہے اور میں شکریہ آدھا کرتا ہوں LG صاحب نے اسی دن اس کا نوٹ لیا اور میٹنگ لیڈی پانچ سو میگا وارٹ کے لیے انہوں نے باور پرچیز اگریمنٹ ان کو ایڈیشنل بولا مجھے لگتا ہے LG صاحب آپ کو پھر ایک بار میٹنگ لینی پڑے گی ایڈیشنل پانچ سو اور لینا پڑے گا کیونکہ پاندرہ سو میگا وارٹ کی ٹوٹل چھوٹ فال ہے مہاراجہ ہری سنگھ پارک میں سنٹر آف انڈین ٹریڈ یونین اکتیت ہوئی اور سرکار کی انٹی ورکرز انٹی فارمرز اور انٹی پیپل پولیسیز کے خلاف آواز اٹھائی سی آئی ٹی یو کی پرادان محمد یوسف تاریگامی نے سرکار کی لوگوں کے پرتی اندیکھی کا کڑا ویروت جتایا کیا ہوگا لازمی طور پر پریشان کن ہی ہوگا ہم سب کے لئے دیش کے لئے اور اس کے علاوہ جو ہم نے کسانوں کے بارے میں بار بار ذکر کیا آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بڑا پڑھاؤ لگا تھا لاست ایئر ہی تیرہ مہینے تمام کسان انجمنوں کی طرف سے اور ایک نیا مورچہ بنا سمجھتا کسان مورچہ سرکار کو مجبور ہونا پڑا ان تین بلوں کو واپس لینے کا جو کسان سمجھتے تھے یہ ہمارے لئے نہیں بلکہ بڑے منافع کھرو بڑے عرب پتی لوگ ہیں ان کے لئے بنایا گیا لیکن اس کے علاوہ اور جو معاہدے ہوئے تھے جو بات چیت ہوئی تھی جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسانوں کے جو پروڈکشن ہیں جو بھی پائدوار ہے گندوم ہے چاول ہے سیب ہے اور بھی جو بھی جو بھی پروڈکشن ہیں اس کا رینمریٹو پرائس ملنا چاہیے جیسا سوامین آتھن کمیشن کی ریپورٹ نے وضع کیا ہے اس کو لاغو کیا جائے ایک بڑی مانگ ہے مہا پنچائت جو کی تین دسمبر کو جی ڈی اے کمپلیکس میں ہونے چاہ رہی ہے اس کی جانکاری دینے ہے تو آل جینڈ کے گجربکروال آرگنیزیشنز کمیٹی نے پریس کانفرنس کو سمبودیت کیا ساتھ ہی انہوں نے پہاڑیوں کو ایسٹی سٹیٹس دینے کا کڑا ویروت جتایا اور اس بل کو بھڈڑا کرنے پر زور دیا اس بل کے خلاف ہے اور کشمیر سے کنیا کماری تک اس سیاسی جماعت کو اس کا خمیازہ بگتنا پڑے گا جو اس بل کی سپورٹ میں ہوں گے یہ بات پاظر ہے بہت سے معاملات دیگر بھی ہیں جمہو کشمیر کے اندر فارس رائٹ ایکٹ کہتے ہیں کہ ہم نے امپلیمنٹ کر دیا اسے لاغو کر دیا لیکن آج بھی جو ہمارے خانہ بدوش کو جروہ کروال ہیں ان کی حالت وہی ہے بلکہ جن جگہوں پہ جن ارازیات پہ وہ رہ رہے ہیں جن ارازیات پہ اپنے مال موویشی کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں انہیں وہاں سے بھی نکالا جا رہا ہے تو یہ ہمیں سخت اس بات کا سخت گم و غصہ ہے اس پراسس کو پوری جو وکسٹ بھارت بنانے کے لیے جمہو کشمیر کورپریشن پورا پریاس کر رہی ہے اور اس کے لیے لوگوں کو جاگروہ کر رہی ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے سماج کو ساف ستھرا بنانا ہے اس کا آگاز کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس ہیں ان کی ڈیفرنٹ سکیمز کی کیمپ بھی لگائے گئے ہیں جس میں کی آدھار انرولمنٹ کے لیے پی ایم سوہدینیزی کیلئے اویرنیس کیمپ اس کے ساتھ ساتھ آیشمان بھارت کارٹ کے لیے جو ہے وہ انرولمنٹ کیمپ وہ بھی ہاں پر لگائے گئے ہیں اور اگلے دس دنوں تک جمہو شہر میں ڈیفرنٹ 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 میں یہ پیبلسیٹی ڈیفرنٹ جائے گی میں چاہ سیادہ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کی سکیمز کے بارے میں بھی سمجھیں ہمارے مانری ہے بجھان منٹری جی کا جو سندیش ہے ریگارڈنگ بھارت کو وکسید راشت بنانے کے لیے وہ بھی سنکر ہم سمجھل کر لیں اور 2047 تک بھارت کو ایک وکسید راشت بنانے آج کلیے وسط رہی کل آٹھ وجے پھر آپ سے بیٹ ہوگی تب تک ازازت دیجئے نمسکار